بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر حکومت چاہتی ہے تو کی ایسا پیپر ایشو کرے جو کہ بغیر کسی ڈیٹے کے ہو صرف صرف نام پہ وہ ایشو کیا جائے یا زیادہ زیادہ پاسپورٹ نمبر پہ ایشو کیا جائے ان کی طرف سے یہ بھی کہنا تھا کہ انڈاکومنٹری میگرینٹس آر ایڈی کافی زیادہ خوف میں مقتلہ ہیں ویکسین نہ لگانے کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ اب اگر حکومت اس طرح کا سیٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے جس میں تمام ڈیٹا دینا پڑتا ہے کیونکہ الیکٹرونک اگر ایپ جو ہے یا کوئی اور ڈیجیٹل ایسی کوئی سکیم لانچ کی جاتی ہے ویکسین سیٹیفکیٹ کے لیے یا ویکسین پاسپورٹ کے لیے تو یہ شور ہے کہ جو انڈاکومنٹری میگرینٹس ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ویکسین لگوائیں گے تو یہی کہنا ہے ان کا کہ لازم طور پر حکومت ایسے سٹیپس لے کہ جو ایلیگل میگرینٹس ہیں ان کا اعتماد بحال ہو اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ انڈاکومنٹری میگرینٹس ویکسین نہیں لے رہے ادھر سے حکومت جو ہے وہ ڈیجیٹل طور پر ویکسین پاسپورٹ لانچ کرنے جا رہی ہے یہاں پہ یہ پرولم آ سکتی ہے کہ جو انڈاکومنٹری میگرینٹس ہیں اگر وہ ویکسین نہیں لگواتے تو ان کو ڈیجیٹل سٹیپ کے نہیں ایشو کیا جائے گا اگر ڈیجیٹل سٹیپ کے نہیں ایشو کیا جائے گا تو حکومت کا آرادہ ہے کہ سپر مارکیٹس ہیر ڈریسرز بارس ریسٹورنٹس اس کے ساتھ جی پی ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس دیجیٹل سٹیپ کیٹ یعنی کہ یہ ویکسین پاسپورٹ نہیں ہوگا اس سے اب یہ پرولم ہو سکتی ہے کہ جو انڈاکومنٹری میگرینٹس ویکسین نہیں لگوانا چاہتے آنے والے وقت میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی سپر مارکیٹ میں جانا جو کہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جانا اسی طرح باقی جو ہیر ڈریسر کے پاس جانا ان غرض کے تمام جگہوں پہ وہ پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر آپ کو ہو سکتا ہے کہ انٹر نہ ہونے دیا جائے اور خاص اور پہ اگر آپ سفر کرتے ہیں ملک کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ اور وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ لازمی قرار کر دیا جائے اس وجہ سے دوستو جو لوگ نہیں لگوانا چاہتے ویکسین پاسپورٹ ان کے لیے فیوچر میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے صحیح طرح سے آپ نے یہ تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ سٹیپس لینے ہیں اور نیوز پہ خاص خیال رکھنا ہے جیسے بھی موقع ملتا ہے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا کے ویکسین پاسپورٹ کی طرف جائیں دوستو اس نیوز کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کلک کر کے اس نیوز کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملیں گے نیکش ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے